جی بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد صافی حضرات آپ کے آمد کا بہت شکریہ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ موزد صافی حضرات انسی ایل سی کے ریسنٹ جو میٹنگز ہوئے ہیں اس میں اسد عمر صاحب نے پورے ملک عوام سے جو کوویٹ بڑھ رہا ہے جو سیکنڈ لائر کا ایک خطرہ یہاں پہ موجود ہے اس کے پیش نظر انہوں نے بارہا اپیل کی ہے گزارش کی ہے کہ پورے ملک میں جو ماسک استعمال ہے جو ایسو پیز پہ عمل درامت ہے اس کو یقینی بنائے جائے تاکہ کوویٹ کے پہلاو کو روکا جا سکے وزیر اعلیٰ بلوچتان جام کمال صاحب نے بارہا گزارش کی ہے اپیل کی ہے کہ بلوچتان چونکہ ونٹر سیزن شروع ہو گئی ہے اور اس میں کوویٹ کے بڑھنے کے امکانات مزید اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اسی سلسلے میں جو کوویٹ کی جو سیکنڈ ویو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کو اسے تو جکڑ لیا ہے یورپ کو جکڑ لیا ہے اور برطانیہ نے کل ایک مہینے کے لیے لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے اور اسی طرح پرچگال نے جو وہاں پر ایک پارشل لوگ ڈاؤن ہے اس کو ایمرجنسی میں کنورٹ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور آسٹریہ نے بھی تین نومبر سے لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے امریکہ میں پر ڈے کیسز ایک لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جب چائنہ سے کوویڈ انیشیئٹ ہوا وہاں سے تو پھر ویسٹرن کنٹریز سپین اٹلی یونائٹڈ سٹریٹس وہ اس کے زد میں آئے اور پھر جو کیسز میں وہ شربہ اضافہ ہوا لوگوں کو جو انفیکشن ہوئی اور لاکھوں لوگ جو ہے لکمہ اجل بنے اس کے بعد وہ لہر پورے دنیا میں ٹریول کرتا رہا پاکستان میں بھی آیا اور اسی تناظر میں پھر حکومت پاکستان نے صوبائی حکومتوں نے ہمارے پاس بھی کوئی اور سٹریٹیجی نہیں تھی کوئی اور ٹرمینالوجی نہیں تھی لاکڈاؤن ہی تھا وہ ہمیں کرنا پڑا لیکن لاکڈاؤن کے جو مزر اثرات سامنے آئے جو معیشت پہ اس کا نیگٹیو امپیکٹ آیا جو ہمارے عوام کو اس کا خمیازہ بکتنا پڑا جو بلوستان گورنمنٹ کو بلینز آف روپیز کا نقصان ہوا انٹرنز آف ایکنامیکل گروت جی ڈی پی اور چھئے عرب روپی جو بلوستان گورنمنٹ نے جو آپ کے پیسے تھے آپ کے دیگر ویل فیر کے اسکیمات پر خرچ ہونے تھے وہ ہم نے کووٹ کے لیے مختص کیے تو یہ تمام صورتحال جس کا ہم تجربہ کر چکے ہیں کووٹ کا استعلاء اور لاکڈاؤن کا استعلاء یا سو پیس کا استعلاء یا ماس کا یہ اب ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں پچھلے سال ویسٹر ممالک میں جب یہ چائنا میں پھر ویسٹر ممالک میں آیا ہے وہ شاید ایک نہیں استعلاء ہوگی پھر فروری مارچ کے بعد یہ استعلاءات ہم نے بارہا استعمال کیے اب عوام جو ہے وہ اس بات کو بھی سمجھتی ہیں ان استعلاءات کو بھی سمجھتی ہے اور کرونا پریونٹیو جو میجر ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں پاکستان میں کل آٹھ سو سات کووٹ کے کیسے سامنے آئے اور آج جو ہے نو سو ستتر کیسے سامنے آئے اکثر صوبہ میں تری ڈیجٹس میں فیگر آنا شروع ہو گئے ہیں پنجاب میں دو سو تیرہ تر کل کیسز آئے تھے پرسوں دو سو تیرہ تر آئے تھے کل بھی اسی طرح تری ڈیجٹس میں کیسز سامنے آ رہے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ کیسز اگین بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور اسلام آباد میں کئی ایک سیکٹرز میں لاکڈاؤن کیا گیا ہے اور دس بجے تک جو ہے ریسٹرانٹس کلنے کی اجازت ہے اس کے بعد وہاں پر بند کیا جا رہا ہے کراچی میں بھی سمارٹ مایکرو سمارٹ لاکڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ان سی او سی نے یہ اپنے ریسٹ میٹنگ میں ایک فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کے گیارہ ڈسٹرکس جس میں کوئٹا بھی شامل ہے کہ وہ اس میں بھی مایکرو سمارٹ لاکڈاؤن کا جو جو ڈیسیشن ہے وہ لیا جائے تاکہ کرونا پریونٹ کیا جا سکے لیکن یہ ہے کہ اب تک بلوشتان گورنمنٹ نے جو ہمارے جو صورتیال ہے کووٹ کی الحمدللہ وہ کم ہے ڈیکلائن پہ ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے ابھی تک ہم نے کوئی اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کیا کوئی لاغڈاؤن کا فیصلہ نہیں کیا کوئی ریسٹرانٹس کو بند کرنے کا یا ایک ٹائم لیمٹ مقرر کرنے کا کوئی فیصلہ بلوشتان گورنمنٹ نے ابھی تک نہیں کیا گو کے ان سی او سی کے ریکمینڈیشنز اس زمن میں موجود ہیں لیکن ہماری چونکہ صورتیال سپٹمبر میں ہمارے کیسز وہ بہت زیادہ بڑھنے شروع ہوئے جو ستائیس سو پندرہ کیسز سامنے آئے تھے اور ریکارڈ ہم نے چبیس ہزار سے زائد ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے جو دس اشاریہ دو پرسنٹ بنتے تھے کل ٹیسٹ کا اس پہ ہمیں بھی خدشہ یہ محسوس ہوا جو اگست کے مقابلے میں تین گناہ کیسز میں اضافہ ہوا تھا دگناہ اضافہ ہوا تھا اور جولائی کی مقابلے میں تین گناہ الموسٹ اضافہ ہوا پھر عوام کے تعاون کم شکر گزار ہیں بلوستان گورنمنٹ نے میجرز لیے نو ماسک نو انٹری تمام پبلک آفیسز میں ریسٹرانٹس میں یہ ہم نے ایس او پیز کو اس کے عمل درامت کو میک شور کیا پبلک نے بھی شہری علاقوں میں انہوں نے ریسپانڈ کیا اور اس کا پھر مصبت نتیجہ یہ سامنے آیا کہ اکتوبر سے ہمارے جو کیسز ہیں پورے اکتوبر میں وہ ڈیکلائن پہ رہے ہیں اور اکتوبر میں جو ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کی ہیں وہ ہیں انتیس ہزار آ چھے سو پینتیس جو ریکارڈ ہے سب سے زیادہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے ہیں اور کیسز صرف جو سامنے ہیں چھے سو اٹائیس کیسز جو صرف دو اشارہ ایک پرسنٹ بنتے ہیں جو لویسٹ ہیں سنس ٹین مارچ جب پہلا کرونا کا کیس بلوستان میں ریپورٹ ہوا اس دن سے آج ٹرمز آف ٹیسٹ کنڈکٹڈ اور اس سے جو پرسنٹیج نکلا ہے پوزیٹیو کیسز کا صرف دو اشارہ ایک پرسنٹ یہ لویسٹ ہے بلوستان ہمیں جو اوصلہ افضاب آتے ہیں مارچ میں کل جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے تھے جب انیشیل کرونا یہاں پہ آئے تھا اس میں اس وقت بھی سات پرسنٹ کل ٹیسٹ کا وہ پوزیٹیو ریپورٹ ہوا تھا اپریل میں تیرہ پرسنٹ کیسز ریپورٹ ہوئے تھے میں میں ٹوئنٹی تری پرسنٹ اور جون میں چونکہ بہت زیادہ سرج تھی کیسز ہائپ پہ تھے بہت زیادہ تھے اس وقت بھی پچیس پرسنٹ پھر جولائی میں ڈیکلائن آئی اس ڈیکلائن میں بھی آٹھ پرسنٹ تھے جس پہ ہم نے بہت بڑا اوصلہ افضا تھا ہم نے شکر ادا کیا لیکن اب تو جولائی سے بھی مزید کم ہو گئے کیسز اگس میں دس پرسنٹ تھے اور سپٹمبر میں جیسے میں نے ذکر کیا دس اشاریہ دو پرسنٹ اور اب صرف دو اشاریہ ایک پرسنٹ یہ بہت اوصلہ افضا نتائج ہیں اور ان نتائج کو دیکھتے ہوئے بلوستان گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ فیل فور ہماری صورتحال بلوستان میں بہتر ہے ہم کسی لاگ ڈاؤن کی طرف فیل وقت نہیں جا رہے اور ریسٹرانٹس بی ٹوئنٹی فور سیون اسی طرح کلے رہیں گے جتنے بھی شاپس ہیں مارکیٹے ہیں دفاتے رہیں آہ تعلیمی ادارے ہیں as it is آہ وہ نارمل جو ایک condition ہے صورتحال میں وہ اسی طرح روان دوان رہیں گے زندگی کی جو رمک ہے اس طرح جاری رہے گی but provided that کے جو ماسک کا استعمال ہے اس پہ عمل درامت ہم مزید سخت کر رہے ہیں اور اس پہ ہم جرمانے آئیت کریں گے اگر کوئی ماسک استعمال نہیں کرتا اٹھارہ اپریل کو بلوستان گورنمنٹ میں سب سے پہلے پاکستان میں یہ نوٹیفائی کیا تھا mandatory ماسک پہنے کا جو ایک نوٹیفائی ہم نے کیا تھا اور اس پہ عمل درامت کو ہم مزید آہ انفورس کر رہے ہیں implement کریں گے عمل درامت کو اور public سے بھی گزارش ہے دفاتر میں ہم نے اسو پی سخت کی ہیں اب جو سرکاری ہمارے جتنے بھی دفاتر ہیں hospitals ہیں آہ وہاں پہ آہ نو ماسک نو انٹری کا جو decision ہے جو وہ ہم لاغو کر چکے ہیں اور اس کو مزید implement کر رہیں گے اب حوام سے ہماری گزارش ہے کہ وہ بھی تعاون کریں عوام بھی اگر چاہتے ہیں کہ لاگ ڈاؤن نہ ہو کوئی partial لاگ ڈاؤن نہ ہو کوئی smart لاگ ڈاؤن نہ ہو کوئی micro لاگ ڈاؤن نہ ہو کوئی markets پہ جو ہے limits closure کا وہ impose نہ کیا جائے انجمہ نے تاجران سے تاجر تنظیموں سے public transport association سے civil society سے تمام اپنے غیور اور باشہور عوام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایس او پیس کا خیال رکھے تاکہ جس کیفیت سے ہم بیس مارچ جب ہمیں لاگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا اس کے بعد دو تین مہینے بڑے سخت ہمارے لیے رہے ہماری معیشت کو نقصان ہوا ہمارے daily wages workers کو نقصان ہوا آٹھ لاگ ہمارے daily wages workers جو daily wages پہ کام کرتے تھے وہ unimplied ہوئے ہمارے کوئی پانچ لاگ سے زائد house source جو ہے خط قربت سے وہ نیچے چلے گئے وہ راشن کے لیے وہ لینے وہ کتاریں وہ زارو کتار وہ پریشانیاں اس کو سب کو آپ یاد رکھیں اور جو well off rogue ہیں یا middle class کے لوگ ہیں یا سرکاری ملازمین ہیں جن کا کچن چلتا رہا لاگ ڈاؤن میں بھی وہ ان لوگوں کا خیال ضرور رکھیں اس کیفیت میں جا کے چھ آٹھ مہینے پہلے جا کے imagine کریں کہ کیسی صورتحال رہی کتنے مشکلات کامی سامنا رہا ہمارے لوگوں کو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریز کا خیال رکھیں اور ایک آخر میں جو اس میں ایک افسوسنا قبر ضرور ہے اکتوبر میں گو کے دو اشاریہ ایک پرسنل لویسٹ سنس مارچ ہمارے کیسی ریپورٹ ہوئے ہیں ان ٹرمز آف ٹیسٹ کنڈکٹڈ اور پھر جو کیسی ریپورٹ ہوئے میں اس کا کہہ رہا ہوں اس کمپیاریزن میں لویسٹ ہیں لیکن یہ ہے کہ اموات میں اضافہ ہوا ہے پانچ نئے جو ہے ہمارے ڈیت کیسی جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ کویٹ گو کے کم ہوا ہے ڈیکلائن پہ آیا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ جو میوٹیٹڈ ساخت ہے یہ زیادہ لیتل ہو سکتی ہے زیادہ خطرناک اور جان لیوہ ثابت ہو سکتی اور یہ ویسٹر ممالک میں جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو سیکنڈ ویو میں جو کویٹ کا میوٹیٹڈ ساخت ہے یہ زیادہ لیتل زیادہ جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے اس لیے انہوں نے فوری طور پر لاگ ڈاؤن کا بھی فیصلہ کیا ہے ہم بھی آپ سے گزارش کرتے ہیں بلوشتان کے عوام سے اور پورے ملک کے عوام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو سیکنڈ ویو ہے اگر اس کے آوائل میں ہم نے پریونٹیو میجرز لیے اور خیال رکھا تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں ورنہ خدا نہ خواستہ مزید یہ ایک خطرناک لیر ثابت ہو سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ بڑا تشویش ہے بلوشتان گورنمنٹ کو مجھے آپ کو سب کو کہ بلوشتان میں جو چائلڈ ابیوز کے کیسز ہیں بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے کیسز ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کے بعد ان کو قتل کر کے ان کو ہیومیلیٹ کرنا ان کی تظلیل کرنا غیر انسانی درندگی کا جو ایک جو ایک ویشیانہ مائنڈ سیٹ وہ ہمیں نظر آ رہی ہے ممکن ہے پاسٹ میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہوں گے یا تو پھر کم رہے ہوں گے یا پھر یہ کہ ریپورٹ کم ہوئے اب ریپورٹ ہو رہے ہیں لوگ وہ جو جو ٹیبوز تھے سوسائیٹی میں جو ہمارا ایک کلچر کورٹ تھا ایک دوسرے کو اس طرح کے معاملات میں اس کو ایکسپوز نہ کرنے کا شاید وہ ٹیبوز ٹھوٹ رہے ہیں لوگ اب ریپورٹ کر رہے ہیں کلات میں کسیشتہ دنوں ایک آٹھ سالہ بچہ ایک معصوم بچہ پولیس کو ریپورٹ درج کیا جاتا ہے کلات میں کہ بچہ جو ہے کھل شام دوست کے ساتھ نکلا ہے واپس گھر نہیں آیا پولیس تلاش کرتی رہتی ہے صبح بچے کو تلاش کرتے ہوئے پاڑ کے دامن کہیں اس کا ڈیڈ باڈی وہ ریکاور ہوتا ہے اور پھر جب اس کا پولیس سرجن جب ریپورٹ دیتی ہے پوسٹ مارٹم کے لیے کوٹا بھی جواتے ہیں پھر بچے کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے آٹھ سالہ بچے کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے پھر اس کو قتل کر دیا گیا ہے میں پولیس کو اپریشیٹ کرتا ہوں شاباش کہتا ہوں بلوستان پولیس اور لیویز دونوں کو کہ اس طرح کے جو جو واقعات بلوستان میں رونما ہوئے ہیں اس کا فوری طور پر مقدمہ درج ہوا ہے اس پہ کاروائی کی گئی ہے اور ویڈن فیو ڈیز ویڈن فیو ڈیز جو کلپریٹس ہیں وہ آریسٹ ہوئے ہیں اور اس میں جو تین کلپریٹس تھے جو ایکیوز تھے جو درندے تھے وہ اس کے اپنے رشتدار اپنے جاننے والے وہ بتایا جاتے ہیں تو اس طرح کے کیسز میں اکثر رشتدار امسائے رفقہ جاننے والے ایکوینٹینس ایسے لوگ جو ہیں وہ انوالو رہے ہیں میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں اپنے بچوں کا خیال رکھیں بلوستان گورنمنٹ ہم مزید آہ چارڈ پروٹیکشن کے لیے لیجسلیشن بھی کریں گے ہم مزید ایسے اقدامات کریں گے پبلک اویرنس پروموٹ کریں گے تاکہ بچوں کے ساتھ یہ جو ظلم و زیادتی ہے یہ بند کیا جائے اور جو جو اس میں ملویس ہوگی انشاءاللہ ان کو انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا اور ان کو کیفر کھردہ تک پہنچایا جائے گا بہت شکریہ اقدامات دیکھیں اگر اقدامات آپ کارنٹائن سینٹر کو کہتے ہیں تو سکسٹی ایٹ کارنٹائن سینٹر ویل اسٹیبلش ہے آٹھ آزار لوگوں کو ہم اکموڈیٹ کر سکتے ہیں اگر اقدام آپ آئیسولیشن فیسلیٹیز کو کہتے ہیں تو نائنٹی سکس آئیسولیشن فیسلیٹیز ہم نے اسٹیبلش کیا ہے اکیس سو اٹالیس بیڈٹ وینٹیلیٹرز میں ہم نے اضافہ کیا ہے اور ایمبولینسز ہیں جو ریکوائیڈ ایکوپنٹ انسٹیومنٹ میڈیسن جو بھی اویلیبل میڈیسن میں اس کی بات کر رہا ہوں ماسک ہیں سینٹائزرز ہیں سینٹائزرز ہمارا پی ڈی ای میں خود ہم جو ہے نا اس کی پیکنگ کر رہے ہیں تو یہ اقدامات تو ہم نے مکمل کیے ہوئے لیکن یہ ہے کہ اس کی نوبتی کیوں ہے کیا آج کی تاریخ میں یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ کووٹ کا ایک پیشنٹ کسی آسپیٹل میں ایڈمیٹ نہیں آسپیٹل تو ہیں بینٹیلیٹرز تو ہیں کارنٹائن سینٹرز تو ہیں آئیسولیشن فیسلیٹیز تو ہیں سارے ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں لیکن ایک پیشنٹ نہیں تو یہ خوشی کی بات ہے ایسا موقع حوام کیوں پیدا کرنا چاہتی ہے کہ یہ جو میں نے گنوا ہے آپ کو یہ فیسلیٹیز اس میں جا کے حوام آباد ہوں ہم کہتے ہیں کہ شہر آباد رہے ہیں مارکیرس آباد رہے ہیں ٹرانسپورٹ روا دوا رہے ہیں لوگ اپنے روزگار میشت کی طرف توجہ دیں اور ماسک کا استعمال کریں سینیڈائزر کا ایس او پیس کا خیال رکھیں تاکہ وہ نوبت ہی نہیں ہے اگر یہ ہمارے ہسپیٹلز اس وقت ویران ہیں کویٹ کے پیشنٹ ادھر نہیں ہیں تو اللہ کر اس طرح ویران رہے ہیں اور ہمارے مارکیٹ آباد رہے ہیں سٹیڈیم آباد رہے ہیں زندگی روا دوا رہے ہیں کوئی خاموش تماشا ہی نہیں ہے اس پہ آہ بارہا ریپورٹ ہم نے کیا ہے میڈیا میں ہم نے آپ کو ریسپانڈ کیا ہے اپنے طور پہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور ڈسٹک ایڈمنسٹریشن ہماری جو پروینشنل گورنمنٹ ہے وہ جو تندور مالکان ہیں ان کے ساتھ ہم انگیج ہیں لیکن اب عوام کو اچھا اس کمیٹی میں ہم نے جو کنسیومرز ہیں ان کی ریپریزنٹیشن بھی ڈالے ہوئی ہیں اس میں جو مختلف سٹیکولڈرز ہیں سب کو تاکہ جوائنٹلی ایک فیصلہ کیا جا سکے کئی کوئی فلکچویشن آ جاتی ہے ریٹس میں افتہ دس دن اگر ویٹ کی شارٹیج اٹھتی ہے یا پرائس میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر مافیا ایکٹیو ہو کے وہ جو روٹی کا قیمت اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب پھر ریٹس ٹیبل ہوتے ہیں اس کے بعد پھر کتھن یہ ہم نے نہیں سنا کہ پھر جو ہے ریٹس کم کیے گئے ہوں یہ کبھی نہیں ہوتا ہاں ریٹس اضافہ کرنے کے لیے ارتال ہوتے ہیں حوام کا خون چوسنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اپنے لوگوں پر رحم کریں بلوشتان گورنمنٹ تو آپ کو آج بھی جو سستہ آٹا ہے سیلز پوائنٹس میں نو سو تیس روپے میں بیس کلو کا تہلہ ہم فرام کر رہے ہیں ہمارے تندور والے جو بائی ہیں وہ وہاں سے جا کے خریدیں یا ہم وہاں پر پہنچائیں گے وہ کیوں ایک میڈیا میں جو بات آ رہی ہے کہ مہنگا ہی ہو گئی ہے بلوشتان میں تو ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہے بلوشتان میں تو آپ کو سستہ آٹا ملا ہے یہاں پر اس لانگ ایس یہ اویلیبل ہے ہمارے پاس یہ سٹاک اس کو آپ استعمال کریں سستہ آٹا فرام کریں سستی روٹی فرام کریں پھر جب مہنگی ہوگی ہمارے سٹاک نہیں رہے گا یا ہم مہنگا سٹاک لے آئیں گے مہنگے دامو فروخت ہوں گے بھلے آپ پھر بیٹھ کے اتجاج کریں ہمارے ساتھ میٹنگ کریں مطلب یہ بلیک میلنگ ہے اور ہم کسی بلیک میلنگ پریشن میں نہیں آئیں گے دیکھیں ہم پبلک انٹرس پر کمپرومائز نہیں کرتے دیکھیں ڈی سی صاحب آپ بتا رہے ہیں دیکھیں یہ ہم نے نوٹس لے لیا ڈائریکشن جاری کیا جائے گا بھلے میٹنگز میں انگیجمنٹ ضروری ہے ہم انگیج ان کو رکھنا چاہتے ہیں کمپرومائز نگوسیشن کے ذریعے مسئلے کل چاہتے ہیں لیکن اگر اس سرطال کے دوران اب جب تک کہ گورنمنٹ نے کوئی سرکاری نرخ تیہ نہیں کیا اس کے باوجود کوئی تندور مہنگے داموں چھپاتی یا روٹی فروغ کرتا ہے اس کے خلاف کریکڈان ہونا چاہیے یہ ضروری ہے میں نے آپ کو نوٹ کی انشاءاللہ میں ہم ڈائریکشن جاری کریں گے اس میں عمل دان آمد ضروری ہے پہلے مسلم لیگ نون لیگ کی جو مرکزی قیادتیں بلوجتان میں اپنی پارٹی تو بچائیں اب تو رپورٹیں آ رہی ہیں کہ ان کے اپنے جو سابق ان کے امینے صوبائی صدر ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے جو سٹالوارٹس ہیں وہی ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں وہی بے چینی بے قراری کا شکار ہیں وہاں سے جو کل سے نیوز رپورٹ آ رہے ہیں شاید وہ اب جو اب تک نیوز کا حصہ ہے ممکن ہے کچھ دنوں بعد خود یہ اشخاص جو ہے خود میڈیا پہ آ کے اپنا پوزیشن ان کی اس کی وضاعت کریں وہ بے چینی بے قراری دیکھیں آج تو یہ بلوجتان میں یہ بے قراری موجود ہے یہ پنجاب میں موجود ہے یہ سندھ میں موجود ہے مسلم لیگ نون کا اپنا جو بیانیاں جس کے تحت جو آئی نو منشور ہے اس نے پارٹی کو پروموٹ کیا پروجیکٹ کیا پروٹیکٹ کیا پارٹی میں انڈیکشن کی پارٹی میں لوگوں کو ٹکٹس علاٹ کیے وہ منشور وہ بیانی ہے تو کچھ اور ہے یہ تو اب ایک پرسنل ایگریفٹ شخص ہے جو ڈسکوالیفائی ہوئے جس کو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا ہے جس کے پاس سٹیندھ ختم ہو گئی ہے جس کے پاس لوگ کم پڑ گئے ہیں جو ہیلیکشن آ رہا ہے جو ایکزائل میں چلا گیا ہے جو ملک واپس نہیں آ رہا ایک فرد وائد یا ایک گرانے کا جو پریشانی ہے جو تکلیف ہے وہ چاہتے ہیں کہ سارا یہ جو برڈن ہے اس تکلیف کا پوری پارٹی پہ اس کو منتقل کریں اور سب اس کو بیر کریں تو اس بیانی اکثر جب لوگ آپ کے ساتھ آئے نہیں تھے ویسے بھی اب وہاں پر لوگ یہ جو نیا بیانیاں ہیں شریف فیملی کا اس سے تو نون کے کہیں لوگ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کر رہے ہیں اہلین محسوس کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر خود بے قراری بے تابی بے چینی کا شکار ہیں تو پہلے نونی کی جو مرکزی قیادت ہے بلوشتان میں اپنے لوگوں کو تو وہ اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھیں اور اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ ولوشتان جام کمار صاحب کے خلاف آہ وہ کوئی ادم اعتماد کا پھر وہ سوچیں ابھی تو اپنے آپ کو بچائیں فلال اس مرلے سے گزر رہے ہیں یہ تو ابھی دیکھیں مسلم لیگ نون والے حسان اقبال نے اپنا اس پہ موقف وہ دے دیا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ جب یہ بے قدری کریں گے یہ وہ نواب صاحب کے خلاف جب ادم اعتماد اس وقت پیش آیا نواز شریف کے ایک سٹیٹمنٹ اس وقت نواب صاحب کے فیور میں نہیں آیا وہ جی ٹی روڈ یاترہ پہ نکلے ہوئے تھے شاید خاکان عباسی پرائم منسٹر تھی اور شاید خاکان عباسی ایزا پرائم منسٹر بھی اپنے پروینشل گورنمنٹ کو بچانے کے لیے کوئی ایکٹیو نہیں ہوئے اینڈ آف دی ڈے بادن نخواستہ آزری لگانے یہاں گئے تھے تو ان کی جو سنجید کی ہے اپنے پروینشل گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت بھی نہیں رہا آج بھی میں تو دیکھیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چیالیس بڑے اجتماعات الیکشن سے قبل شہباز شریف نے ایڈریس کیے انتخابی جلسے کیے بلوشتان میں صرف ایک یہ اپنی پارٹی کی تنظیم کاری کے لیے شہباز شریف صاحب کتنے دفعہ بلوشتان آیا بتر نواز شریف کتنے آتے تھے مریم بی بی کتنی تشریف لائیں بلوشتان کی تنظیم کو بلوشتان کے لوگوں کو بلوشتان کی سکیمات کو بلوشتان کی خوشحالی کو بلوشتان کے آبادکاری کو بلوشتان کے مسائل کو کبھی کبھی بھی انہوں نے اہمیت نہیں دیا آج بھی نہیں دے رہے اب بھی ان کے لیے یہ چھوٹی خبر ہے کہ بلوشتان سے ان کے جو پروینشنل لیڈرشپ ہے وہ ناراض ہیں ان کے لیے کوئی خبر ہی نہیں ہے کوئی اہمیت اس کو نہیں دیتے شہباز شریف کو جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے جب ان کی وزارت حالہ کو ختم کر کے گورنر راج امپوس کیا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ میاں نواز شریف کی جو چیخیں ہیں میفیر فلیٹس تک پہنچ گئے تھے تو یہ جب اپنے فیملی کے اندر کوئی ان کا کوئی ایشو ہوگا کوئی مسئلہ ہوگا کوئی عودائن سے چنے گا پھر ان کی چیخیں نکلیں گے ویسے یہ کسی کے ساتھ نہ مخلص ہے نہ سنجیدہ ہے نہ اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ دیکھیں نظریات جو ہے ایک سائنٹیفک عمل ہیں نظریات جو ہے پرگمیٹک پریکٹیکل ایک عمل ہے نظریات جو ہے پولٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں میں کسی سپیسفک پارٹی کو یہاں پر پن پوائنٹ کیے بغیر جنرلائز ٹرم میں کہتا ہوں کہ نظریات جو ہے وہ آرگینک ہیں وہ لیونگ انٹیٹی ہیں وہ ہیومن سوسائٹی کے ساتھ ایوالو ہوتی ہے وہ ہیومن برین کے ساتھ ایوالو ہوتی ہے ڈاغما اور ایڈیالوجی ہے اس میں فرق ہیں لوگ جو ہے پولٹیکس میں بھی ڈاغما کو ڈامینٹ کر کے جو لیڈرشپ ہے اس کے ایکسپلائٹیشن کے نظر ہوتے ہیں پولٹیکس is ڈی ٹو ڈی بزنس پولٹیک میں آپ نے ڈلیور کرنا ہے اور دنیا میں اب سوشل میڈیا کی وجہ سے چیزیں جتنی تیزی سے پروموٹ ہو رہی ہیں اس میں بڑے بڑے نظریاتی پارٹی let's say بولشوک پارٹی تھی let's say اس طرح کے لیفٹ کی دنیا میں بڑی پارٹیاں رہی ہیں اس میں ریویجنس بھی آئے ہیں اس میں چینجنگز بھی آئے ہیں اس میں مرجر بھی ہوئے ہیں اس میں تقسیم بھی ہوئے یہ ہیومن ایولوشن کا ایک عمل ہے یہ سائنسی عمل ہے یہ اپنے آپ کو درست کرتا رہتا ہے آگے بڑھتا رہتا ہے اور آہ continue رہتا ہے لیکن بہتر نظریہ وہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے آپ struggle کر رہے ہیں ان کو maximum deliver کر کے دیں maximum good for maximum آہ number یہ جیرمی بنتم اس کا philosophy ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشیوں اور سہولیات کا آپ آہ arrangement کریں this is called pragmatic ideology تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیزیں میاں صاحب نے بھی اپنا politics کہاں سے شروع کیا کہاں پہنچے آج کہاں ہیں کل پتہ نہیں اس narrative پہ کائم رہتے ہیں اس طرح کہ کئی narrative انہوں نے چینج کیا ہمارے دیگر بلوشتان کی جماعتیں ہیں ان کا evolutionary process دیکھیں کہ کیسے شروع 67 میں بی ایس او ایک بلوشتانٹس ارگنیزیشن تھی وہاں سے ایک political party میں وہ convert ہوئے یہ آگے بڑے کئی ایک مواقع پہ تقسیم کا شکار ہوئے بہت زرگے جا کے مرجر کا باعث بنے تو یہ سلسلہ اسی طرح پاکستان میں بھی جاری ہے یہ ویسٹر ممالک میں بھی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد آپ دیکھیں ویسٹر ممالک میں جو central left کی parties تھے وہ social democrat میں convert ہوئے righteous parties آئیں green parties آئیں even scandinavia میں نیدر لینڈز میں animal parties ہیں animal rights پہ کام کرتے ہیں vote لیتے ہیں تو میرے خیال میں اس کو ہمیں organic ایک انداز میں دیکھنا چاہیے شکریہ چاہیے شکریہ